کہانی کی شروعات میں ہمیں بتا جاتا ہے کہ ریچ نام کا وائرس پوری دنیا میں فیل چکا ہے جس کارن سے لوگ جومبی میں کنمٹ ہو کر ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں اور بوری طرح مار رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک گھر دکھا جاتا ہے جہاں پر چھے لوگ تھے اور وہ لوگ بہاری دنیا کی کونٹیکٹر سے الگ تھے اور جومبی سے بچے ہوئے تھے ان لوگوں میں ایک ڈون اورس کی وائپ ایلیس اور ایک بڑا آدمی اور اسی کے ساتھ دو لوگ اور میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ان سبھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو ایلیس بچے بھی سامان سے کھانا بنا رہی تھی ڈون باہر کے حالت کو دیکھ کر کافی زیادہ پریسان تھا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو فرانس سے ٹری پر بھیجا ہوا تھا دراصلے وائرس ابھی بریٹین میں ہی فیلاتا جہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں جس کارن سنے فرانس میں ان کے بچوں کی چنتہ ہو رہی تھی اور ساتھی ڈون کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بچے فرانس میں اس وائرس سے سرکشید ہیں اس گھر میں پورا اندھیرہ ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی لوگ ڈینر کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تب یہ اچانک سے باہر سے کوئی جور جور سے دروازہ کٹ کٹانے لگتا ہے باہر سے کوئی چھوٹا بچہ ان سے ریکویشٹ کر رہا تھا کہ مجھے بچا لو اور اندر آنے دو اس بچے کی آوچ کو سنکا ریلیز بولتی ہے کہ پلیز ہمیں اس بچے کو اندر آنے دینا چاہیے جب وہ لوگ اس بچے کو اندر لینے کے لئے دروازہ کھولتے ہیں تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ باہر دو پہر تھی مطلب کہ ان لوگوں نے اس گھر میں ہی اندھیرہ کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی جومبی نے نہ دیکھ پائے اور یہ لوگ سرکچت بچے رہے اس کے بعد وہ بچے کو اندر لے لیتے ہیں اور کچھ کھانے کے لئے اسے دیتے ہیں پھر وہ لوگ اسے پوست آج کرنے لگتے ہیں پوست آج کرنے پر وہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے ممی بپا جومبی بن گئے ہیں اور وہ میرے پیچھے پڑے ہیں مجھے کھانے کے لئے جس کارنس میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں اس کے بعد ڈون اس سے پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں پھر وہ بچہ انہیں بتاتا ہے کہ بہت سارے جومبیز تھے اب ان چھے لوگوں میں سے ایک لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی جس کارنسے وہ بہار جھاکنے لگتی ہے تب ہی اسے بہت سارے جومبیز کی آواج اپنے طرح پاتے ہوئے سنائے دیتی ہے تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک جومبی آتا ہے اور اس لڑکی کی اوپر حملہ کر کے اسے بہت بری طرح مار ڈالتا ہے اور ساتھ ہی وہ جومبیز اندر آنے کی بھی کوسیز کرتے ہیں جس کارنسے ایلیس اس بچے کو بچا کر اوپر لے جانے کی کوسیز کرتی ہے اس کے بعد ڈون بھی ایلیس کے پیچھے جانے لگتا ہے تب ڈون اسے بولتا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دو ایلیس ہمیں یہاں سے بھاگنا جروری ہے اگر ہم نہیں بھاگے تو یہ جومبی ہمیں پکڑ کر کھا لیں گے لیکن پھر بھی وہ ڈون کی بات بلکل بھی نہیں سنتی دوسری طرح وہ بڑا کپل بھی دوسرے گھر میں چھک گئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بڑا کپل نہیں بچ پاتا ادھر بچے کے ساتھ ایلیس اور ڈون روم کے اندر ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر بہت سارے جومبیز آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر ایلیس بہت زیادہ گھپرا جاتی ہے اور ان جومبیز کو آتا دیکھ کر ڈون بھی دوسرے گمرے میں چھک جاتا ہے پھر ڈون ایلیس کو بولتا ہے کہ میری طرف دیکھو اور میرے پاس آ جاؤ لیکن اسی ٹائم پر بہت سارے جومبیز ہوا پر آ جاتے ہیں جن کا سامنا ڈون اکیلے نہیں کر پاتا جس کاران سے ڈون نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا تھا ایلیس ڈون کو بار بار آواز دیکھ کر بلا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میری مدد کرو ڈون لیکن ڈون اس کمرے کی ونڈو کو اپن کر کے وہاں سے جمپ کر کے بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے جومبیز ہوتے ہیں جو کی کئی دنوں سے بہت جاگہ بھوکے تھے اس کے بعد ہم میریس کو دیکھتے ہیں جس کی آواز مدد کیلئے آنا بند ہو گئی تھی اس کے بعد ہم ڈون کو دیکھتے ہیں جو روتا ہوا وہاں سے بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی وائپ کو نہیں بچا سکا اس لئے وہ بہت سرمندی کی محسوس کر رہا تھا آگے جا کے تالاب میں اسے وہی لڑکا ملتا ہے جو اس کے ساتھ رہ رہا تھا وہ گھبرات میں ناؤ کو چلاتے ہوئے وہاں سے گر جاتا ہے اس لڑکی کو بھی جومبیز نے پکڑ لیا تھا اور اسے کاٹ کر بہت بری طرح مار ڈالتے ہیں ڈون وہاں پر اکیلا ہی بچاتا جو اس ناؤ میں بیٹھ کر وہاں سے جا رہا تھا اس کے بعد سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک مہنے بعد کسین دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ سارے جومبیز بھوکے رہنے کے کاران دھیرے دھیرے مارے جا رہے تھے اور ساتھ ہی سہر میں آرمی کا قبجہ تھا اور وہی اس سارے معاملے کو سمال رہے تھے تب ہمیں سورجنٹ ڈال کو دکھا جاتا ہے جو کی سنائپر کی ٹیم میں ہوتا ہے ڈال کا کام اے تھا کہ اسے کہیں بھی اگر جومبیز دکھے تو اسے نسانہ لگا کر مارنا تھا اور ڈال کو بھی آرمی والوں نے بچا لیا تھا اسی طرح چھے مہنے گجر جاتے ہیں اور اب جومبیز بھی کہیں کہیں پر دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اس وائرس کے اوپر کام کر رہی تھی جو لوگ دوسرے سہر میں فسے ہوئے تھے آرمی اسے دوبارہ اس سہر میں لانے کے لئے پروگرام چالو کرتی ہے لیکن ابھی بھی انہیں سیف جون میں رہنا تھا نہ کہ ان کے گھروں میں جا کر اور وہ سیف جون امریکہ یو ایس آرمی کی نگرانی میں ہوتا ہے یہاں پر سو سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر واپس آ جاتے ہیں ان میں ڈون کے بچے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر جب ڈون کے بچے کو واپس آتا دیکھتے ہیں تو وہ کافی جاتا پریسان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے ان بچوں کو سمالا جائیں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ان بچوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں جب ڈاکٹر ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہے تو ان کی آنکھیں دو کلر کی دکھائی دیتی ہیں مطلب کہ اس کی آنکھ کا آدھا رنگ کچھ اور کلر کا تھا اور آدھا رنگ کچھ اور اس کے بعد ڈاکٹر ان سے پوچھتی ہے کیا تمہاری فیملی میں اور کسی کی بھی آنکھیں ایسی ہیں اس کے بعد ڈان کا بیٹا کہتا ہے ہاں میری موم کی بھی آنکھیں ایسی ہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان جب اپنے بچوں سے ملتا ہے تو کافی زیادہ خوس ہو جاتا ہے دراصل ڈان ابھی سیپ جون میں رہ کر آرمی کے ساتھ کام کر رہا تھا جس قارن سے وہ اپنے بچوں سے مل پاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے بچوں کو اس جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر وہ ابھی رہ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی موم کی ساتھ ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیس طرح تمہاری موم کو جومبی نے پکڑ کر کھا لیا رات کے سمیں ڈان کے بچے کو سوتے ہوئے اس کی ممی کی سپنے آ رہے تھے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ممی کا چہرہ دھیرے دھیرے بھولتا جا رہا ہے صبح جب ڈان اپنے کام پر چلا جاتا ہے تو اس کے بچے وہاں سے نکل کر سیپ جون سے بھاگ رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے اپنے موم کے گھر پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اپنی موم کی کوئی تصویر لے سکے تب ہی آرمی کو بھی ان بچوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جو کی سیپ جون سے بھاگ کر اندر چلے گئے تھے لیکن آرمی کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی وہ سیپ جون سے باہر نکل کر اپنے گھر پر پہنچ چکے تھے جب وہ اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو انہیں اوپر والے روم سے کچھ آبا جانے لگتی ہے جب وہ بچی اوپر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی موم جندہ تھی جسے دون وہی چومبیس کی بیچ میں چھوڑ کر اکلا چلا گیا تھا دون کا بیٹا اپنی موم کو دیکھ کر جا کر اس کے گلے لگ جاتا ہے جب وہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو انہیں چاروں طرف سے آرمی گھیر چکی ہوتی ہے جو ان لوگوں کو سیپ جون میں واپس لینے آئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کو کورنٹائن میں رکھ دیا جاتا ہے ایلیس کو باندھ کر ڈاکٹر کی لیب میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر اس کا بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر پتا کرنا چاہتی تھی کہ ایلیس کہیں جومبیس تو نہیں ہے اس کے بعد ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ ایلیس کو جومبی نے کٹا تو جرور تھا لیکن اس کی ایمیونیٹی اتنی جیدہ سٹرونگ تھی کہ اس جومبی کی کٹنے کے بعد بھی وہ سروائب کر گئی جس کارن سے ایلیس ابھی تک جومبی میں کنورٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اگر ایلیس کے پاس کوئی بھی انسان گیا تو وہ جرور انفیکٹیڈ ہو جائیں گا ڈاکٹر کی سارے باتیں سن کر آرمی جنڈرل ایلیس کو مارنے کی سلاہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایلیس سب کے لئے خطرہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایلیس کے پاس اگر کوئی بھی آیا اور اس کے بلڈ کی مدد سے ہم ویکسین بنا سکتے ہیں جو باقی انفیکٹیڈ لوگوں کے کام میں آئیں گی دوسری طرف ڈاون کو اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی تک جندہ ہے جس کارن سے وہ اپنے بچوں اور بیوی سے ملنے کے لئے جاتا ہے لیکن اس کے بچے اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ڈیڈ آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری موم مر چکی ہے آپ نے ہم سے جھوٹ کہا ڈون اپنے بچوں کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ حیران تھا کیونکہ یہ بات صرف وہ ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی وائپ کو چھوڑ کر بھگا تھا جس کارن سے وہ ایلیس کے پاس سب سے پہلے جاتا ہے اور ایلیس سے رو رو کر ماں پی مانگنے لگتا ہے جیسی ہی ڈون اس کے قریب جاتا ہے وہ ایک دم سے چیکنے اور چلانے لگتا ہے کیونکہ وہ جیسی ہی ایلیس کے قریب گیا اس وائرس نے ڈون کے اوپر اٹیک کر دیا اور اسے جانبی میں کنورٹ کر دیا ایلیس اس کی اس حالت کو دیکھ کر مدد کے لئے چلانے لگتی ہے لیکن اس وائرس نے ڈون کے اوپر پوری طرح اٹیک کر لیا تھا اور اسے جانبی میں کنورٹ کر دیا تھا اس کے بعد وہ ایلیس کے اوپر بھی بہت بری طرح حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے اور پاہر جا کر بھی آرمی کے لوگوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر ڈون کے بچوں کو لے کر سیب جون کے طرح بھاگتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جومبی ڈون لوگوں کے سیب جون کے طرح بھی آ گیا تھا اور لوگوں کی آواز کو سن کر سیب جون کے دروازے کو توڑنے کی کوسس کرتا ہے ڈون کا بیٹا اسے دیکھ کر بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک ایسی ویلڈ میں چھوپ جاتا ہے نیچے سے لوگوں کی چیکنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی یعنی کہ ڈون ان لوگوں کو کاٹ رہا تھا اور جومبی میں کنورٹ کر رہا تھا پھر اسی طرح سب دور وہ وائرس دھیرے دھیرے فیلنے لگا تھا ہر جگہ پر بھگدر مچی تھی کیونکہ سبھی لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تب سنائپر کو بھی الیٹ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جومبی اس کو سوٹ کر کے مار دیا جائے لیکن سنائپر کو بھی نسانے لگانے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی کیونکہ بھیڑ میں کون جومبی ہے اور کون انسان ہے وہ لوگ ٹھیک طرح سے پہچان نہیں پا رہے تھے اس کے بعد سنائپر کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ سبھی لوگوں کو مار دیا جائے یہ بات ڈوائل یعنی کی شروعات میں ہم نے جس سنائپر کو دیکھا تھا اسے بہت زیادہ عجیب لگتی ہے کیونکہ اسے لوگوں کو بچانا تھا نہ کہ سبھی لوگوں کو مارنا تھا اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ڈون کے بیٹے کے آگے ایک جومبی آتا ہے جسے وہ سوٹ کر کے مار ڈالتا ہے مگر اس نے ڈون کے بیٹے کو نہیں مارا تھا جس قرآن سے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہے ڈون کے بیٹے کو ایک آدمی اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا تھا جہاں پر بہت زیادہ اندیرہ ہوتا ہے اس کمرے میں اس کی بہن اور ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو وہاں پر چھپ کر اپنی جان بچا رہے تھے ایک بوڑی عورت وہاں کے نجارے کو دیکھ کر بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ آخرے سبھی لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں تب ہی یہاں پر ڈال لاجاتا ہے اور سبھی لوگوں کو یہاں سے چلنے کے لئے بولتا ہے کیونکہ یہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن پھر بھی آرمی ان کے اوپر فائرنگ کرنے لگتی ہے اس حملے میں اس بولی عورت کی بہت بری طرح موت ہو جاتی ہے ڈال کے ساتھ ڈون کے بچے اور وہ ڈاکٹر ہوتی ہے تب ہی ڈال کو اپنے ایک ساتھی کا کول آتا ہے جو کی آرمی میں تھا اور اس کے پاس ہیلیکاپٹر بھی ہوتا ہے ساتھی وہ بولتا ہے کہ ہمیں پورے سہر کو بم سے اڑانے کا آرڈر دیا گیا ہے اسی لئے میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں وہاں پر آ کر مجھے ملو میں تم سب کو وہاں پر آ کر بچا لوں گا اس کے بعد یہ سبھی لوگ ٹنل کے راستے سے باہر آنے لگتے ہیں اور اسی سمیں اس سہر میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہونا چالو ہو گئے تھے تب ہی ادھر بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا آرمی نے جتنے بھی سیف جون میں انسان یا جومبیز موجود تھے سبھی کو اس بم کے دھماکے سے اڑا دیا تھا ڈائل ڈاکٹر اور ڈون کے بچے کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے وہ اس جگہ پر آ چکے تھے جہاں پر اس کے دوستہ نے اسے بتایا تھا ڈائل کا دوستہ بھی وہاں پر آ چکا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ تمہارے پیچھے کچھ جون بھی بچے ہیں جس قارن سے ڈائل ڈاکٹر اور اس بچے کو چھوپنے کے لئے بولتا ہے تب ڈائل کا دوستہ وہاں پر پہوستا ہے اور ڈائل کو بولنے لگتا ہے کہ دیکھو ڈائل مجھے صرف تمہیں بچانے کے لئے بولا گیا ہے اگر میں نے کسی بھی لوکل انسان کو وہاں پر لے گیا تو آرمی والے مجھے بھی مار ڈالیں گے لیکن ڈائل ان کی مدد کرنا چاہتا تھا جس قارن سے وہ وہاں سے اسے اکیلا بھیج دیتا ہے اور ڈائل ان ڈاکٹر اور ڈان کے بچوں کے ساتھ رک جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کئی سارے جون بھی لگ گئے تھے جس سے وہ بھاگ کر سہر کی طرف آنے لگتے ہیں سہر میں جون بیس کو مارنے کے لئے آرمی نے وہاں پر جہریلی گیس چھوڑ رکھی تھی جس قارن سے وہاں پر عام انسان ساس نہیں لے سکتا تھا ڈائل اور باقی لوگوں کے پیچھے جون بیس بھی لگے ہوئے تھے جن سے وہ بچنے کے لئے سہر میں آ کر ایک گاڑی میں چھپ جاتے ہیں لیکن وہ جون بیس گاڑی کے آس پاس آ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہریلی گیس کے قارن وہ جون بیس وہی پر مارے جاتے ہیں ساتھ ہی پیچھے کچھ آرمی کے لوگ بھی تھے جو یہاں پر ان لوگوں کو ختم کرنے کے لئے آ رہے تھے لیکن ڈائل کی گاڑی بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی جس قارن سے ڈائل گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر گاڑی کو دھکا لگانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ آرمی کی نجوروں میں آ گیا تھا تب ہی آرمی والے اسے بھی انفیکٹڈ سمجھ کر مار دیتے ہیں ڈاکٹر گاڑی چلا کر وہاں سے نکل چکی تھی اور ٹنل تک پہنچ گئی تھی مگر وہاں پر آ کر انہیں ڈان کا جومبی دکھائی دیتا ہے ڈان کا جومبی انہیں بہت بری طرح مار ڈالتا ہے اور اسی بیچ ڈان کے بچے اور بچی بھی وہاں سے الگ ہو چکے تھے ڈان نے اپنے بچوں کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا لیکن ڈان کے بیٹے میں ایلس کی طرح یومینیٹی پاور تھی جس کاران سے وہ ڈان کے کٹنے کے بوجود بھی جومبی میں کنورٹ نہیں ہوا تھا تب ہی وہاں پر ڈان کی بیٹی آتی ہے اور ڈان کو گن سے سوٹ کر کے مار ڈالتی ہے اس کے بعد دونوں بہن بھائی ایک اسٹیڈیم میں پہنچ چکے تھے جہاں پر وہی ڈائل کا دوست آتا ہے جس کے پاس ہیلیکاپٹر ہوتا ہے وہ بچوں کو دیکھتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اسے اس بچوں کو بچانا چاہیے یا نہیں لیکن پھر بھی وہ ان بچوں کو بچا لیتا ہے اور بریٹین سہر سے باہر لے جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سہر کا نجارہ دکھائے جاتا ہے جو پوری طرح جل کر نسٹ ہو گیا تھا ساری جگہ دھوا ہی دھوا اور آگ لگی ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں 28 دین بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر بچے ہوئے جومبیس ٹرنل کی مدد سے بریٹین سہر میں آ گئے تھے اور ڈان کے بچوں کا کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں مووی میں نہیں بتایا گیا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے لو ویو ٹیک کیئر بای بای